یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت بولنا تصبو سببا یا صببو کا مطلب ہے گالیاں دینا برا بھلا کہنا لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت بولنا گالیاں مت دینا بری بری ان کے بارے میں باتیں مت بولنا فائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھیں میرے بھائیوں مثال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اور مثالوں کے ذریعے سمجھاتے تھے اور یہاں پہ کیا دیا فَلَوْ أَنَّا هَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ زَحَبًا کیونکہ اگر تم میں سے کوئی اہد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اہد کا پہاڑ بہت بڑا سات کلومیٹر ایک طرف سے ہے دوسری طرف سے پانچ کلومیٹر ہے کیونکہ اگر تم میں سے کوئی اہد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اہد کا پہاڑ کونٹیٹی سونا کالٹی سونا خرچ کرے وہ بھی اہد کے پہاڑ یہ برابر خرچ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَلَغَ مُدَّ حَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَا ان میں سے کسی کے مُدھ کے برابر نہیں ہو سکتے مُدھ کسے کہتے ہیں مُدھ یعنی کہ ایک ہاتھ دو ہاتھ ملاتے ہیں مُدھ ہے وَلَا نَصِیفَا اس کا آدھا یعنی ایک ہاتھ ان کے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مُدھ کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے آدھے کے برابر نہیں پہنچ سکتے اگر تم اہد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اب ظاہر سی باتیں فرق ہیں بھئی وہ لوگ تب ایمان لائے جب شروعات تھی اور ہم لائے ہیں اب جب ایک سو اسی کروڑ مسلمان تھا وہ لوگوں کے کام اور خدمات اور ہماری خدمات دونوں میں بہت بڑا فرق ہیں ہم ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مُدھ کے برابر نہیں پہنچ سکتے ان کا اخلاص جس وقت پہ انہوں نے ایمان لائے جس وقت پہ انہوں نے ساتھ دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے منصبہ اصحابی جو میرے صحابہ کو گالی دے برا بھلا کہے فَالَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وَالْمَلَاکَتِي اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے وَالْنَاسِ عَجْمَئِين اللہ کے سارے کے سارے انسانوں کی لعنت ان پر ہے تو یہ خصوصی طور پر وارننگ ہے یہ حدیث صحیح الجامعے میں حدیث نمبر سکس ٹو ایٹ فرائے حسن سنت سے ملتی ہے تبرانی کی حدیث ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے صحابہ کو برا بولنا یہ ایک بہت برا گناہ ہے بہت گلت چیز ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام مخلوق کی لعنت ہے اور ان کا مقام ہمیں ان حدیثوں سے پتا چلتا ہے بہت گلت چلتا ہے